اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر بخت اور آپ دیکھیں پی اے سی اے ٹی وی ناظرین خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے جانب سے وومن سیفٹی ایپ کا اجرہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مختلف یونیورسٹیز اور کالج میں تربیتی سیشن کا انحقاد کیا جا رہا ہے آج ہم موجود ہیں کنیٹ کالج لاہور میں آج اس تربیتی سیشن میں ناظرین وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے بتایا گیا بلکہ وومن سیفٹی ایپ وال کا بھی افتتاہ کیا گیا اس حوالے سے شرکا کا کیا کہنا تھا آئیے ان سے جانتے ہیں مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ وومن سیفٹی ایپ کیکشن آپ کو لگی کیسی اور سب سے بڑی بات اس کا فیچر کون سا آپ کو پسند آیا مجھے تو اوورال ایپ ہی بہت اچھی لگی جس ایپ کمپلیکس ایپ گر معلوماری ایک بات ایپ وسط ایپ کی بہت پسند آئیے آپ بہت بھارے گلز کالج میں آئیے بھارے گلز کیا تو آپ کو پہلے کھرے ہیں جب بڑکی آگے رہا یا بھایی این میل فرنڈ اینا فادرز گلے ہیں اینا at least اینا بھی آئیڈیا ہوگا کہ لڑکی آئیے ہیں اینا بھی اینا بھی بھارے ہوسٹی جس میں آئیے ہیں اب وہ بات نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی I think it's a very great initiative اب یہ ایک فرس سٹپ اس کے بعد اسی طرح قوم کی لڑکیاں اورتیں سٹرونگ تو ملک سٹرونگ اور ملک سکسیسفل آپ نے اس سیمینار کو تینڈ کیا now you are the ambassador of women's safety app اس میسیج کو ڈسپرز کیسے کریں گی دوسری اپنی دوستوں کو کس طرح بتائیں گی آج مجھے جیسے بتایا گیا ایسی ہی میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو بھی بتاؤں کہ اگر آپ نے ملک سٹرونگ بنانا ہے تو آپ کو پہلے خود سٹرونگ بنانا پڑے گا تو اس لیے اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی اپنی سیفٹی کی بہت امپورٹنس ہونی چاہیے تو یہ اب بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل جیسے کہ ہلا جا رہے ہیں ویسے پاکستان یا کوئی بھی کنٹری لے لیں اتنی زیادہ سیف نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کی امپورٹنس ہوں گی تو ای تنک کہ ملک بہت سٹرونگ بن جائے گا آپ نے وومن سیفٹی ایپ کا یہ اگھای سیشن اٹینڈ کیا آپ کو وومن سیفٹی ایپ کا کون سا فیچر سب سے اچھا لگا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی امپورٹنس ہی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ خود باہر جا سکتے ان کو کسی کو ساتھ لے کے جانے کی زویتنی پڑے گی اور کبھی ان کو امرجنسی فیل ہو تو وہ کول کر سکتے ہیں وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے جو ایک سیمینار مناکت کیا گیا کنیت کالیج میں کچھ پارٹی سپنٹس میرے ساتھ موجود ہیں آئیون سے بات کریں سلام علیکم جی اچھا آپ نے اس ایوٹ کو جب آپ نے ابھی تند کیا وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے آپ کو پہلے کچھ پتا تھا اس سے پہلے سنا تھا لیکن پتا نہیں تھا کہ وہ پرکٹیکلی انفرم آگیا کون سی فیچر سب سے زیادہ آپ کو فیسینیٹ کرے ہیں اور آپ کیا مسیج دیں گی دوسری فیمیل کو اس میں تو سب سے ایمپورٹن لیکن اس لکیشن والا جو ہے جو ہے ہمارے یہاں پر اکثر کمٹینز آتی ہیں کہ لڑکیں رپورٹ نہیں کرتی ہیں پولیس باب میں پہنچتی ہیں تو اگر ایسا کوئی سسٹموں کے لکیشن کے ساتھ ہی آپ کے ایجنٹ آجائیں یا پر سیکیورٹی کے لیا کوئی آجائیں تو ای تینک دارہی نائس اپنی کولیکس کو کسینا آپ کنوینس کریں گے کسینا اس میسیج کو آگے آپ ڈسی میٹ کریں گے انہیں بتائیں گی میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ان کو مطلب ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ سیف فیل کریں اپنی سسائیٹی میں اور یہ بہت دیر سے دیر سے دیر تھا ہے اور بہت اچھا انیشیٹیو ہے لازمین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میں ایس ایس ڈیو سے سید کو سر عباس آئی ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم صاحب سر خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے وومن سیفٹی ایپ تو بنائی تھی خواتین کے تحفظ کے لیے یہ دیوار بنانے کا کانسپٹ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹیز کو جو ہے نا بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا ضبطہ سی انیشیٹیو لیا کہ یہ جو آج کل ہر خاتون کا جو ہے وہ ایکسس ہے موبائل کے ذریعے وہ جو ہے وہ مختلف اپس آلڑی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سمارٹ ٹول ہے لوگوں کو پروٹیک کرنے کا تھرہو دس ایپ اس وال کو بنانے کا مقصد بیسیکلی ایس ایس ڈیو کا یہ آئیڈیا تھا کہ اس کو والز کو جو ہے وہ بنایا جائے دیفرنٹ جگہوں پہ کیونکہ وال ایک ایسی چیز ہوتی ہے اور اسپیشلی اس کو اگر آپ ایسی جگہ پہ لگائیں کہ جہاں پر یونیورسٹیز کے اندر سٹوڈنٹس کی زیادہ ایکسس ہے تو ہر گزرتا ہوا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو پڑے گا اور جب وہ پڑے گا تو وہ اسے سنسٹائیز ہوگا تو بیسیکلی اس کا مقصد ایک تو لوگوں کو اویرنس دینا ہے اور دوسرا لوگوں کو سنسٹائیز کرنا اور یونیورسٹیز کو یہ انشور کروانا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ڈیریکشن جاری کریں بقائدہ کہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ بھی کریں اپنی فیملیز کو کہیں وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم انشاءاللہ ہماری جو اس کا پلان یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے ہم نے تین یونیورسٹیز دو دن میں ہم نے کور کی ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہر شہر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ والز بنائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویرنس کریئٹ کیجئے تاکہ لوگ جو ہیں اس ایپ کی طرف آئیں اور اس کو استعمال کریں ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نیگت وائس پرنسپل کنیٹ کالیج آئیون سے بات کرتے ہیں اگاہی سیمینار کے حوالے سے جی اسلام علیکم میڈم میڈم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کی یونیورسٹی نے ایک سکسیسفل ایونٹ ارگنائز کرو ہے اپریشیٹیبل سٹیپ ہے لیکن آپ کس طرح میک شور کریں گی کہ آپ کی یونیورسٹی جس کی پوری کی پوری تعداد ہی فیمیلز خواتین پر مبنی ہے اس طرح میک شور کریں گی کہ ساری کی ساری خواتین اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں ہمیں ہر کلاس میں جانا پڑے گا اور می بھی دا کاؤنسل کن دو اٹھ اور وہ پھر جا کے سب کو بتائیں گی کہ ہر لڑکی کم از کم اپنی فیمیلی میں اپنی فرینز میں اور اس کو وائرل کر دیں کسی طرح جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی so that is very important because it is a very good initiative that the government has taken for the safety of women because روز کہانیاں ہوتی ہیں کہ عورتوں کو یہ کرا یہ کرا ہمارے یہاں پہ سامنے ایک وہ بناویا ہے overhead پہدستریان کے لئے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں فضول فضول لوگ اور لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں so it is so important یہاں مجھے ہر دفعہ بھیجنا پڑتے ہیں یا پولیس کو انفارم کرنا پڑتے ہیں so it's like quite common it's not that it's not common and they keep on saying کہیں گے کیا پہناو ہے تم نے when they go out into the you know out of the college gates so i think it is a very good initiative and i'd like to acknowledge whoever decided to have this and of course the Punjab police ویڈی مومنٹ سیفٹی اپ کو بنا دیا گیا پھر ڈیفرنٹ فورسز کا ایک انٹیگریشن بھی بھی کائم کر دیا گیا لیکن بعد آتی ہے اگاہی کی اس طرح کے جو سیشن ہے اگاہی کے سارے پروسس میں کتنے ہلپول ہے لیکن حکومت نے تو ایک ایپ بنا دی لیکن اگر جو ایپ یوز کرنے والے ہیں ان تک اس کی انفرمیشن ہی نہیں پہنچے گی اور اگر آپ کی صرف وان یا ٹو پرسنٹ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا چونکہ جب ہم کالجز میں جاتے ہیں جب بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کا معلوم ہے تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ایپ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے تو وہ اس ایپ کے افادیت نہیں رہتی ہے تو یہ پبلک کی ساتھ پارٹنرشپ ہے حکومت کی کہ ہماری جو بھی کاوش ہے اس کو پنچایا جائے ان لوگوں کے لئے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز ہماری بچی ہیں اور خواتین ہیں تو اب آپ دیکھیں میں کنیڈ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا پرانا کالج ہے اور مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سب جتنے بھی یہ یونیورسٹی کے ہم نے کوئی نو یونیورسٹیز کو کور کیا ہے ہزاروں بچے ہیں یہاں پہ بچے اور بچیاں دونوں اور وہ ان کو کس طرح سے آگاہی آ رہی ہے مل رہی ہے اور یہ جو بال بال لگانے کا جو کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ چلو ٹویننگ ورکشوب ہم ایک دفعہ کر کے تو چلے جاتے ہیں یہ چیز ایک لگی رہے گی اس کے ساتھ وہ انگیج ہوتے رہیں گے وہ دیکھتے رہیں گے اور اب تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو سٹوڈنٹ کاؤنسل ہے وہ ہر کلاس میں جائے سب بچیوں کو وہاں پہ بھی اس کی اگاہی دیں ان کو بولیں گے جی آپ یہ دیکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اب کو بلکہ کل ہم جو یونیورسٹی میں گئے وہ تو گئے رہے تھے ہم منڈیٹری کر جائیں گے اس کو جب ایڈمیشن کے ٹائم پہ تو یہاں پہ بھی اگر یہ صورتحال ہو تو جو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا احساس بچیوں کو دلانا جو ہے لازم ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کی امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی نہ وہ جا کے کسی مارکٹ میں جائیں گے جا سکتی ہیں نہ پاک میں نہ اپنے ایڈوکیشن کو پسو کر سکتی ہیں نہ ان کوئی جابز میں اپنے ایک تسلی کے ساتھ جا سکتی ہیں تو اس لیے فسیلٹیٹ کرنا انیبلنگ انوائیمنٹ دینا ففٹی ون پسنٹ پاپیلیشن کو لازم ہے اگر پاکستان کو اپنے ترقی کرانی ہے اور یہی مقصد ہے ہمارا اس اوینس کیمپین کا